امریکن پیٹس کون ہیں؟ امریکن پیٹس وہ ہیں جو کہ امریکہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے ہی مرضی کے مطابق پاکستان میں فیصلے کیے جاتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے محافظ نہیں ہوتے بظاہر پاکستانی ہی لگتے ہیں لیکن ان کے تمام ترکام جو ہے امریکہ کے حق میں ہوتا ہے اس سلسلے میں ہماری سب سے پاورفل شخصیت جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ آسم منیر ہے جو کہ ظلم تشدد کی بے حد جس نے حدیں توڑ دی ہوئی ہیں اور جو ظلم تشدد کرتا ہے اس کی یہ ویڈیو وائر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساری اس کے انڈر ہے اور عوام کے اوپر تشدد کر کے دہشت پھلائی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ سیاست میں حصہ نہ لیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ دیں اب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ امران خان کی رہائی کیسے ممکن ہے اور ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں ملک میں ظلم و بربریت لا قانونیت پائی جاتی ہے مہنگائی بے حد کر دی گئی ہے اور لوگوں کو اتنی ان کی کمر توڑ دی گئی ہے کہ زبانیں بند کر دی گئی ہیں کہ کوئی اعتجاج بھی نہ کر سکے یہ سارا کچھ کرنے کا ظلم و تشدد کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق امریکہ کے مفادات کے مطابق کام کیا جائے آئی ایم ایف جو ہے اس سے قرض لیتے رہے ہیں جس سے ملک جو ہے امریکہ کا غلام رہے اور ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی سارے کام کیا جائیں آرمی چری چیف جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر تائنات نہیں ہوتا نیچے سے اوپر تک ترقی لگانے کرنے کے لیے خفیہ ہاتھ خفیہ انداز خفیہ طریقے سے ان لوگوں کو ترقی دے کے اوپر لائے جاتا ہے تاکہ وہ پھر یہاں پر بظاہر لگے کہ پاکستان کے حکمران ہیں لیکن پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ کٹ پتلی ہوتی ہیں اور پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف وہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسے امران خان جو ہے اس کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیل اور ظلم کا ڈر جو ہے وہ دل سے نکالے بغیر یہ ان کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی آسم منیل کا جو ہے اس کے جو چینل ہے اس کی جو سپیچیز ہیں اس کے نیچے کمنٹس کیے جائیں اس کو اس کا چہرہ دکھایا جائے تو شاید اس کو کچھ شرم آ جائے لیکن یہ بھی ایک معصومانہ سی حرکت ہوگی لیکن جب سارے لوگ ساری عوام مل کے یہ حرکت کریں گی تو اس کو شاید شرم آئے اول تو وہ ڈھیٹ ہے اپنی وہ حرکتوں سے باز نہیں آنے والا ہاں اگر عوام مل کے اس سے بڑا آگے زیادہ بڑا قدم اٹھائیں گے تو پھر ممکن ہے ملک کی رہتجاج ہو سیول نافرمانی ہو بل نہ دیے جائیں ٹیکس نہ دیے جائیں تو پھر شاید کچھ ان کے اوپر اثر ہو وائس شیرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی اے سائفر کے معاملے میں اور یہ صرف ایک دکھاوا ہے اصل میں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مین بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ قانون کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ آسم منیر کا اس نہیں طاقت ہے کہ وہ کہے کہ میرا لوٹا چوری ہو گیا ہے اس کے بدلے میں میں نے امران غان کو گرفتار کرنا ہے تو بھی چیف جسٹیس یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو انکار نہیں کر سکتے اور آرمی چیف کی تقریریں جو ہیں وہ دیکھا جائیں تو لوگ ان پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ اس کو تو انگلیش بھی نہیں آتی اور نائم وہ اس قسم کا اہلیت رکھتا ہے بس ایک سمجھ لیں کہ ملک کا عالمی کا ایک شرم ناک سی شخصیت ہے جس نے خواتین بچے جو ہیں ان کے اوپر ظلم کر کیا جا رہے ہیں اور وہ بقاعدہ لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے اس سے اگر سارے بچے جو ہیں ساری خواتین تیہ کر لیں کہ انہوں نے سر کے اوپر جو ہے وہ چارٹ کی کیب بنا کے وہ رکھنی ہے جس کے اوپر وہ آسم منیر گدار لکھ سکتی ہیں پیٹس آف امریکہ لکھ سکتی ہیں آسم منیر پر لانت لکھ سکتی ہیں شیم فاراس منیر لکھ سکتی ہیں بچے ایسا کر سکتے ہیں تو سب کو وہ گرستار کر کے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے خواتین ڈبٹا پی ٹی آئی کا لے سکتی ہیں تو یہ ایک مسلسل جدوجہد ہوگی جیلوں سے نہ ڈریں گے تو پھر یہ لوگ ہم سے ڈریں گے اور اگر ہم جیلوں سے ڈریں گے ان کے ظلم سے ڈریں گے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے گلام ہی رہیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کر کے کمنٹس کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تاکہ ہماری عباس زیادہ لوگوں تک پہنچے اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے نام سے چلے جائے چلا مشہور ہو رہے ہیں اور پور عظم ہیں شیونگ ان کو شیونگ کٹنی دی گئی اور جس کی وجہ سے داری ان کی جو ہے وہ بڑی ہے ڈریس نہیں ہے ان کے اوپر تشدد وہی طریقہ کار ہے سلو پوزن ہے ڈپریشن کا سلو پوزن کا خطرہ ہے جسے ان کو ڈپریشن میں آ سکیں ویسے تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اندھیرہ کر دیا جاتا ہے یا تیز روشنی کر دی جاتی ہے کھانا وہ آم آم سا اندر سے دیا جاتا ہے باہر سے کھانا نہیں دیا جاتا جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈپریس کیا جائے کرانے پاک کا ترجمے والا کرانے پاک نہیں دیا جاتا دیت سیل میں ان کو رکھا گیا ہے وہ تو ساری ان کی وہی صورتحال ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے علماء جو باثر لوگ ہیں وہ امام حسین کا یزید کا امام حسین رضی اللہ یزید اور اہل کوفہ کے قصے تو سناتے ہیں لیکن خود کوفہ والوں کی کردار ادا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہیں نگران حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کسی کی مرضی سے نہیں ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہے اور وہ پٹ پتلی ہے صرف وہ ہی کچھ کرتی ہے جو کچھ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے بلے کا نشان غائب کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی ختم کرنا چاہتے ہیں ورڈ کپ کی ویڈیو سے امران خان کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں یا گرد کے جو ان کے دل میں آ جائے وہ ہی کرنا چاہتے ہیں اسماندار پی ٹی آئی کا لیڈر ہے اس کے گھر کو انہوں نے گھر کو سیل کر دیا ماں بہنوں بیٹیوں کو باہر نکالا ان کو پرتشدر کیا وہ گھر سے باہر کھڑی ہو کے چیف جسٹس کے حقوق دیکھ رہی ہیں اور چیف جسٹس جو ہیں وہ لمبیتان کے سوئے ہوئے ہیں ججز جو ہیں وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جیسے جس طرف وہ دم کھلانے کا کہتے ہیں اسی طرف کو دم کھلاتے ہیں جو آمر فروغ ہے وہ بچوں کی طرح بیماری کا بہانہ بن کے بیٹھا ہوا ہے لگتا ہے اس کے دماغ کو کوئی مرض ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا عمران خان کو کوئی فیصلہ سننا نہیں چاہتا قانون کی دگیاں اٹھائی جا رہی ہیں وقلہ جو ہیں وہی کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن ان میں بھی تھوڑا ساتھ پایا جاتا ہے کہ سارے وکیل کٹھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں وہ کولپر صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کو تانے دے رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کافی زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر سارے متحد ہو کے عوام اور وقلہ مل کے کوشش کر لیں تو پھر ان جیسے جو غدار ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کی رہائی ممکن ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور کوشش کریں زیادہ زیادہ اعتجاج کرتے رہیں عمران خان نے اپنی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ خموشی سے ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ اعتجاج کرتے رہنا ہے کوئی نہ کوئی طریقہ اعتجاج کا آپ کر سکتے ہیں چاندر لڑکے جو ہیں وہ مل کے روڈ بلا کر سکتے ہیں میری اگر میں یہ ڈریکٹ آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا کیونکہ صرف قانونی طور پر اگر میں ایسے مشورے دوں گا تو قانون کی پکڑ میں آ سکتا ہوں لیکن یہ اشارہ ضرور ہے کہ کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراں غائب ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر پکڑے جائیں تو یہاں پر تو وہانہ بنایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے لیکن اگر ساری عوام ہی نکل پڑے تو وہ پھر جو ہے کہ اتنے درہر لوگوں تو نہیں پکڑ سکتے گو کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کی فوج کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے مسئلہ بس یہ ہے کہ ساری عوام اکٹھی ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے ترکی میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ساری عوام جو تھی وہ ایک متبادل پارٹی تھی لوگ تھے علماء تھے انہوں نے لوگوں کو مساجن میں بلایا اس کے بعد اکٹھے ملے اور اکٹھے مل کے میدان میں نکلے اور وہاں پر جو ہے امریکہ کی پالیسی کو انہوں نے توڑا اب یہاں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ صرف ڈر کے جو ہے بوت جو ہیں ان کے جو ساب نے انہوں نے سر جکائے ہوئے ہیں اور شرک کی انتہا کی ہوئی ہے ویسے کہتے ہیں کہ جی شرک نہیں کرنا چاہیے ملک میں جو ہے کلمہ کو ماننا چاہیے علماء جو ہیں وہ تو اتنا زیادہ میں کہتا ہوں کہ جدر مرضی اپنے اسلام کو موڑ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ علماء جو ہے وہ کہتے تھے نا علامہ اقبال جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو دین کو انہوں نے سیاست سے لیدہ کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہی سی اسلام ہے تو اللہ تعالی ملک و قوم کی حفاظت فرمائے آپ کا ہمارا سب کا حامی ناصر ہو امران خان کو اللہ تعالی رہائی نصیب فرمائے ملک کے گداروں سے ملک کو ازادی نصیب فرمائے اور یہ انہوں نے جو مہنگائی گربت اور جو کرپشن کا جو بزار گرم کیا ہے اس سے ازادی نصیب فرمائے آمین